ہیلو دوستو تو آج ہم آپ کو بتائیں گے سگنا گاڑی ہے اور جتنے بھی ٹاٹا کی گاڑی آتی ہے ان سبی کی یہ جو بٹن دیے رہتی ہے لیفٹ سائیڈ میں اس کے بارے میں تو سب سے مین امپورٹنٹ بچان ہے جو کہ آپ نے گاڑی کے مائلج کو بڑھیاں بنانے کے لیے آپ کی سب سے زیادہ مدد کرے گا یہ تین جو بٹن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہی ہے لائٹ میڈیم اور ہیوی لائٹ یہ دیکھئے لائٹ بٹن دابنے کے بعد ہمارا میٹر پر بھی اس پرکار سے آگیا ہے مطلب سیدھا جو دکھا دے رہا وہ لائٹ ہے اور جو ہلکا اونچا ہے وہ میڈیم ہے اور جو اس سے بھی زیادہ اونچا ہوگا وہ ہیوی ہے تو یہ تینوں بٹن کا یو جیس پرکاری اگر آپ سیدھی روڈ میں چل رہے ہو تو آپ ان کو لائٹ بٹن دبانا ہے مطلب گاری کو پیک اپ کی ضرورت نہیں ہے تو اور ہلکا چرہائی کے لئے ہم کو میڈیم اور اگر ہم پہاڑی پر گاری کو چہرہ رہے پہاڑی پر گاری کو چہرہ رہے تب ہمیں ابھی درابنے کے بعد گاری کا پیک اپ زیادہ بن جائے گا آپ کو اور چہرانے میں آسانی ہوگی لوڈ گاری کو تو یہ ہوگی آپ کو یہ تین مین بٹن اور یہ دو جو بٹن ہے اپنے اوٹو ریجنیشن اور ریجنیشن کی یہ دونوں بٹن ہے تو ایک ہے ریجنیشن سٹارٹ کرنے کی اور دوسری جو بٹن ہے وہ اپنے کو ہے ریجنیشن بند کرنے کی تو ہم پہلے سٹارٹ کرنے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے گاری اپنا جب یہ اتنا دور ہیٹ رہتا ہے تب گاری میں اوٹو ریجنیشن باتی پر اس پرکار کے ہی جلنے لگتے تو وہ ہو گیا اوٹو ریجنیشن اور یہ بٹن کا اپنے کو یوج نہیں کرنا ہے دریور صاحب اور کو جب آپ کو لگے گاری اپنے کوئی گر بڑی ہے تب ہیٹ کر کے آپ وہ بٹن کا یوج کر سکتے ہیں تو گاری کا ریس اس پرکار سے اٹومیٹک بڑھ جائے گا آپ کا جب وہ ہیٹ رہے گا کانٹ آتا ہے بیچ میں رہے گا تب ہی تو یہ بٹن کا اپنے کو زیادہ یوج کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اس سب گاریوں میں اٹومیٹک ہو جاتی ہیں اور یہ اسٹوپ بٹن کو کبھی دابنا نہیں ہے کیونکہ یہ بٹن بہت ہی اگر اس کو آپ داب دو گے تو یہ ریجنیشن اسٹوپ ہو جائے گی گاری کا آپ کے اوٹو ریجنیشن نہیں لے گی جس سے کہ گاری میں دھیر ساری بٹی جنلے لگے گی دیکھ رہے ہیں وہاں اسٹی جنیشن اسٹوپ بٹی لکھا جائے گا آپ کو تو یہ بٹن اپنے کو یوج نہیں کرنا اسی وجہ سے اس پر کوبرز لگا ہوا ہے ان امرجنسی یوج اونلی اس پر لکھا ہوا ہے اسی لئے اپنے کو یہ بٹن کبھی یوج نہیں کرنا جب جرورت ہوا ہم میکینک لوگ کو ہی یہ جروری کرنے کی آوے سکتا پڑتی ہیں تو یہ دونوں بٹن آپ کے گاری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سے کچھ ہر چھار نہ کرے تو بھی اچھا ہے اپنے گاری کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں اور ساری بٹن ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہے یہ چیک انجن جو بنا ہوا ہے اس پر اور اس کے ساتھ لائٹ کا سیمبول ہے مطلب یہ انجن کے پاس جو میکینکر کو کام کرنے کے لیے ہے یہ بٹن کا کام ہے کہ لیٹ وہاں جننے لگتا ہے بٹن لیٹ کا سوچ ہے وہ تو اس کو جب امرجنٹی اپنے کو جلا کے دیکھ لینا ہے کچھ بھی تو یہ بٹن بھی اپنے لیے امپورٹنٹ ہی دیا ہوا ہے اتنا زیادہ نہیں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ بٹن ہے یہ بٹن کا امپورٹنٹ بھیلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بٹن جب ہم چہرہائی پر یہ بٹن کو اگر ہم داپ کے یوج کریں گے جب ہم چہرہائی پر چہرتے ہیں اس سے ہم بیریک لیتے ہیں بیریک لینے کے بعد ہم بیریک کو جب چھوڑتے ہیں تو یہ تین سرکین سے بیریک کو دواب بنا ہی رکھتا ہے جس کے قرارن گاری ڈھلان سے اٹومیٹک پیچھے نہیں جاتی ہے تو یہ بٹن کا اپنے کوئی پہاڑ پر چہرہاو کے گھری یوج کرنے سے اپنے گارے کو بہت فائدہ ملے گا جا کہ گاری پیچھے نہ جائے تو یہ بٹن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد تو اپنا یہ ای بی ایس والا بٹن ہے اس کا کوئی خاص یوج نہیں ہے کیونکہ یہ ای بی ایس بٹن یوج کرنے کے بعد جب بارس کا سمجھ رہتا ہے تب یہ بٹن کو یوج کرنے کے بعد اپنا جو چکہ رہتا ہے وہ سسرتا نہیں نہیں پیچھلتا ہے اور یہ بٹن یہ ہیلپ بٹن ہے یہ ہیلپ کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے گارے میں کچھ درگھٹنا ہو جاتی ہے تو اوٹومیٹری جی پی ایس کے دورہ وہاں ہیلپ کا یہ ہو جاتا ہے جس سے کہ وہاں یہ بٹن کی جروری اسی وجہ سے کمپنی دیا ہوا ہے کہ یہ بٹن رہنے کے بعد آپ اسے جب کبھی بھی کوئی اپات کالن کی گھڑی ہو یا پروگلم کی گھڑی ہو تو آپ اسے دبا دیں جس سے کہ آگے اگلا کو پتا چل جاتا ہے یہ بٹن اسی چیچ کے لیے دیا ہوا ہے تو اسے پھلال ہم بند کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں ایک اور بٹن جو ہمارا بچ گیا ہے اگلا بٹن جو کی یہ ریڈ بٹن ہے یہ ریڈ بٹن دیا ہوا ہے ہزار وارننگ کا یہ سوچ دوانے سے فورڈ انڈیکیٹر سوچ ہے یہ سوچ دوانے سے فورڈ انڈیکیٹر چاروں سائیڈ جلتا ہے گاری کے چاروں انڈیکیٹر کو یہ بٹن دوانے سے چاروں انڈیکیٹر جلتا ہے تینک یو برو اس طرح کا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دوانا نہ پھولے تینک یو برو